نمشکار دوستو میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے چینل ایسے امین سکسس میں دوستو جو آج کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے وہ ہریانہ میں آنے والے نرسنگ اگزام کو لے کر بنایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے جو ہریانہ میں جو نرسنگ کا اگزام جو ہونے جا رہا ہے اس کا پیٹرن کیا رہے گا جیسے کی آپ سبھی نے دیکھا ہوگا جو نوٹیفکیشن ہے اس میں جو نائنٹی جو مارکس ہے اس کا آپ کا جو پیپر رہے گا اور جو ٹین پرسنٹ جو مارکس رہیں گے جو ٹین مارکس رہیں گے وہ سوشل اکنومک کریٹیریہ کے رہیں گے تو اب ہم جو ہاں پہ بات کریں گے وہ رہے گی نائنٹی مارکس کے بارے میں تو دیکھ لیتے ہیں ایک بار جو اگزام آتا ہے جو اگزام آئے گا اس کا پیٹرن کیسے رہے گا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں نرسنگ اگزام کے بارے میں تو یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ رہے گا اور ایک پارٹس آپ کا رہے گا ٹیکنیکل اور دوسرا پارٹس رہے گا آپ کا نون ٹیکنیکل لیکن ٹیکنیکل پارٹ وہ ہے جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹیو رہتا ہے جس میں آپ کے سبجیکٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے question آتے ہیں اور نرسنگ کی بات کریں تو جو آپ کا جو سلیو س رہے گا جس میں سے جو question آتے ہیں وہ 20 سے 25 مارکس تک آتے ہیں اور آپ کو اسے cover کرنے کے لیے جو topics آپ کو cover کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو topic آتا ہے وہ آتا ہے anatomy and physiology دیکھیں یہ پورا آپ کے ایک سبجیکٹ ہے اس کو آپ کو اچھے سے compare करنا پڑے گا آپ کو ہر ایک unit کے بارے میں ہر ایک unit کو اچھے سے prepare کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسرا ہے جو رہے گا ہمارا وہ رہے گا microbiology دیکھیں microbiology بھی complete اچھی unit بنتی ہے اس میں اچھا کاسا سویوس ہے آپ کو اس کو بھی cover کرنا پڑے گا دیکھیں question جو آتے ہیں وہ زیادہ deeply نہیں آتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمیں questions کی بھی آپ کو ایک pdf پروائیٹ کرا دیں گے اور ایک ویڈیو اور اس کے لئے بھی بنائیں گے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جو question جو آئے تھے وہ کیسے آئے تھے تو آگے جو ہمارا سلیوز میں جو آپ کو cover کرنا ہے وہ ہے environmental hygiene اور gynecological nursing اور اس کے بعد جو ہے community health nursing اور اس کے بعد ہے psychiatric nursing اور computer in nursing nutrition and midwifery جیسا کہ آپ screen پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو سبھی کے سبھی topic ہیں یہ آپ کو cover کرنے ہیں آپ چاہیں تو ان کا screen shot لے سکتے ہیں دیکھئے یہ topics پہ ہی question آپ کے آئیں گے جتنے بھی question ہے اسی topic پہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے تو اگلا جو اس میں topic رہے گا وہ رہے گا fundamental of nursing اور اس کے بعد جو ہے first aid medical surgical nursing and personal hygiene یہ topic اگر آپ اچھے سے cover کر لیں گے تو آپ 20 سے 25 marks کے question آئیں گے ان کو آپ آسانی سے cover کر پائیں گے دیکھئے جو دوسرا جو part رہتا ہے اس لے بس کا وہ رہتا ہے non technical اور اس میں جو main ہے وہ آپ کا ہریانہ gk کا رہے گا بھی ہریانہ gk کی بات کریں یہ آپ کو 20 سے 25 marks کے 20 میں ملے گی 22 marks کے آس پاس آپ کو اس میں ملیں گے اور اس میں جو include ہوتا ہے جو slaves include ہوتا ہے وہ ہے ہریانہ کی history geography of ہریانہ polity of ہریانہ ہریانہ administration economics of ہریانہ ہریانہ culture دیکھئے جو سب یہ topic ہیں یہ cover کرتے ہیں ہریانہ کی history ٹھیک ہے بھی ہریانہ کا جو ادنیک ہریانہ ہے پراشنگال میں جو ہریانہ کے ہیں جو question وہ سب ہی بنتے ہیں ہریانہ کے culture سنسکریتی کے بارے میں question آئیں گے animal husbandry دیکھئے اور اور کرشی سے related question بھی اس میں پوچھے جاتے ہیں crime ڈاویر سے بھی ایک دو آپ کا question ضرور رہے گا اور اسی کے ساتھ جو دوسرا اس میں اگلا part بنتا ہے وہ بنتا ہے ڈینڈیا جی کے گا ڈینڈیا جی کے گا جس میں آپ کو ڈینڈیا ہیسٹری پولٹی ڈینڈیا کی پولٹی geography اور national event دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھی اس میں اسی آپ کے question 5 سے 7 marks کے آئیں گے دیکھئے اس کے بعد جو ہے اگلا topic رہتا ہے science میں آپ سے جو question ہے وہ physics chemistry اور biology سے پوچھے جاتے ہیں جو اس کا main aspect رہتا ہے وہ 10th کی science اور 12th کی science تک کا رہے گا لیکن اگر تھوڑا higher پوچھتا ہے تو آپ سے 12th کی science تک پوچھ سکتا ہے جیسے ہم نے پیچھے والے جو جتنے بھی exam ان میں دیکھا ہے کہ وہ اس نے physics کے تھوڑے higher level کے question آپ سے پوچھ لئے تھے تو آگے ایسے math کی بات کرتے ہیں دیکھئے math بھی 10th سے 12th max کا آئے گا اور دوستو اس میں یہ 10th اور 12th جو ncrt base math ہمارا رہتا ہے اس کو cover کرے گا اس میں 10th base اور 12th base بھی question آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر recent exam کی بات جو یہ رہیں گے بلکل basic رہیں گے آپ کے 10th level تک کے رہیں گے اور اس میں آپ easily کر سکتے ہیں پریواچی پیٹرن ہے یہ دو پارٹ میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے پھر بھی اس کے جو topic رہ جاتے ہیں detail analysis وہ ہم ایک بار اور آپ کو ضرور بتا دیں گے ایک یا دو دن میں ہماری questionوں سے related بھی ویڈیو آئے گی جس میں ہم پہلے جو ہمارا part 1 ہے جو ہمارا technical part ہے اس کو لے کر ہم ایک ویڈیو ڈالیں گے جس میں آپ کو question دیکھنے کو مل سکتے ہیں میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ ان topicوں کو note کر لیں اور اس کے according اپنی study اپنی preparation کو جاری رکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو like share اور subscribe